اگر آپ نے ابھی تک بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈیز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے پاکستان کے اندر سیاسی حالات اس وقت بہت زیادہ ٹینس ہو چکے ہیں کشیدگی اروج پہ اپنے جب سے امران خان کو عجیب و غریب طریقے سے ہٹایا گیا ہے تب سے لے کے اب تک کشیدگی اروج پہ ہے چند روز پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ہنگامہ مجگیا پاکستان کی سڑکوں پہ اور ایک اندازے کے مطابق ایک کروڑ کے لگ بگ لوگ جو تھے وہ امران خان کی ایک کال پر نکل آئے تھے آج جناب یہ ہو رہا ہے کہ امران خان کراچی آ رہا ہے لیکن اس نے دوبارہ آج کے دن کی کال دے رکھی ہے کہ آپ سب جو ہے وہ امریکہ کی امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک بار پھر نکلیں اور پورا پاکستان سڑکوں میں نکلیں اور اس بار بھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ایک کروڑ سے زیادہ پاکستانی سڑکوں پہ ہوں گے آج رات مینوائل یہ جو کراچی کے اندر جلسہ ہونے لگا ہے یہاں پہ تو امران خان آئے گا نا یہ ہو رہا ہے قائدی آزم محمد علی جناہ کی مزار کے بلکل سامنے ایک باغ ہے باغ جناہ کہتے ہیں اس کو گارڈن ہے ایک بہت بڑا اس کی کیپیسٹی ویسے چھ لاکھ لوگوں کی ہے اس کے اندر چھ لاکھ لوگ آ سکتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اتنا بڑا جلسہ نہ انڈیا میں کبھی ہوا ہوگا نہ کسی اور ملک کے اندر ہوا ہوگا سب کانٹیننٹ کے اندر اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میسیف گراؤنڈ کے باہر جس میں چھ لاکھ لوگوں کی آنے کی گنجائشیں اس کے باہر بھی سڑکوں پہ اردگرد کی گلیوں میں بھی سکرینز بھی لگا دی گئی ہیں اور ایک بہت بڑا پراپر ایرانجمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے پی ٹی آئے جو عمران خان کی پارٹی انہوں نے اس سے اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آج کراچی کے اندر عمران خان کو سننے کے لیے آ سکتے ہیں اتنا میسیف جلسہ ریسنٹ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اچھا کیابنٹ نہیں بن پا رہی پاکستان کے اندر یہ جو بھی عجیب و غریب قسم کی حکومت آ گئی ہے جس کا یوں سمجھیں کہ ایک ٹائر جو ہے وہ رکھا کا ہے دوسرا ٹائر بس کا ہے تیسرا ٹائر اس کا ٹریکٹر کا ہے چوتھا سائیکل کا ٹائر ہے اس طرح عجیب و غریب مختلف قسم کی پارٹی عمل کی حکومت بنی ہے اس کی کیابنٹ نہیں بن پا رہی ہے پی ایم ایل این جو ہے پارٹی جن کا وزیری آدم ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی ان کے اتحادی جو ہے وہ منسٹریاں لینے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ منسٹریاں نہیں لیں گے آپ خود حکومت چلیں اکیلے اور اس کی وجہ عمران خان ہے اصل میں ان کو پتا نہیں ہے اصل میں کہ اگر ایسا ہی پریشر عمران خان اگلے کچھ ہفتے اور بنا کے رکھتا ہے تو سرکار چلے گی نہیں چلے گی اور چلے گی تو کیسے چلے گی اگر عمران خان کہتا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں سرکوں پہ تو کیسے سرکار چل سکتی ہے اور اس بیچ مہنگائی بیٹ گورننس یہ سارے بھی ہوں گے اور اس کا الزام پھر ہم اپنے سر پہ کیوں لیں کوئی بھی پارٹی اس رسک کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے نواز شریف کی پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی یہ سارا جو بوجھے سارا گند جو ہے وہ اس کو آپ ہی دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ہم کیابنٹ میں نہیں آئیں گے تاکہ ہم کل کو یہ کہہ سکیں گے یہ ہماری سرکار تھوڑی دی یہ تو نواز شریف کی سرکار دی اچھا حکومت کے اندر جو دو سب سے بڑی اتحادی جماتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ دو جو جماتے ہیں دونوں کا تعلق سندھ پروونس ہے اور سندھ میں آج عمران خان آ رہا ہے آج آیا ہوا ہے سندھ میں اور سندھ کا جو کیپٹل ہے کراچی وہاں پہ آیا ہوا ہے تو وہ الگ سے پریشان ہیں ریپورٹس ہی آئی ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے منع کر دیا ہے کلیرلی کہ نواز شریف صاحب ہم جو ہیں نا سرکار میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن سرکار چلانے کے لیے ہم کیابنٹ میں نہیں آئیں گے وہ خود ہی چلائیں آپ اگر آپ اچھی چلاتے ہیں تاریف ہوتی ہے تو تاریف آپ کی بری چلاتے ہیں تو وہ برائی بھی آپ کی انہوں نے یہ سیدھا سیدھا کہہ دیا ہوئے کراچی ایک دور میں آپ کو میں بتا دوں کہ ایمکی ایم کا گڑ ہوا کرتا تھا ایمکی ایم جو پارٹی اس کا گڑ تھا لیکن اس وقت امران خان کا پلڑا بہت بہاری ہے وہاں پہ اس نئی حکومت میں جانے کے بعد تو مانا یہ جا رہا ہے کہ ایمکی ایم کا جو گراف پہلے سے ہی ڈاؤن تھا وہ اور بھی دیتا ڈاؤن ہو چکا ہے اور آج اگر امران خان اتنا بڑا جلسہ کر لیتا ہے وہاں پہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سم کونٹیننٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے اگر یہ کر لیتا ہے تو یہ بات تو تقریبا سرٹین ہو جائے گی کہ کراچی امران خان کا ہوگیا اگلے الیکشنز میں امران خان کی پارٹی کے ایک ایکس فیڈرال منسٹر فواہ چودری صاحب انہوں نے آج بڑا خطرناک قسم کا ٹویٹ کیا وہ ہے جس میں آنے والے دنوں کے لیے بڑی بری پریڈکشن کی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ we are inches away from full-fledged civil unrest امران خان has exercised utmost restraint very soon even he won't be able to stop this very angry mob and we will see country pledging into a civil unrest imported leaders will not be able to leave the country آپ بھاگ نہیں سکیں گے اس قسم کی مجھے civil unrest نظر آ رہی ہے اب یہ بڑا خطرناک قسم کا ایک بیان کہہ لیں یا پریڈکشن کہہ لیں پنجاب پروونس کے اندر تو oh my god وہاں پر تو پتہ نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت وہ unprecedented ہے ایسا کبھی بھی پاکستان کی history میں نہیں ہوا پنجاب جو پروونس ہے پاکستان کا اس کی assembly میں بازابتہ مارک اٹھائی ہوئی ہے مارک اٹھائی proper لڑائی جھگڑا ہوا ہے پولیس پہنچ گئی ہے history میں پہلی بار assembly کے اندر پولیس پہنچی ہے پولیس نے مارا ہے لوگوں کو وہاں پہ مارک اٹھائی ہوئی ہے وہاں پہ پنجاب assembly کے اندر آج وہاں پہ جو deputy speaker تھا اور یہ deputy speaker ویسے تو عمران خان کی party کا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ حرصے سے جب عمران خان کی government ابھی گرنے والی تھی تو یہ پھودک کے ادھر چلے گئے opposition کی طرف یہ عمران خان والے الزام لگا رہا ہے تو ان کی پٹائی کی گئی ان کی بازابتہ پٹائی کی گئی ان کو چماٹے پڑی آج اور ان کے بال بھی نوچے گئے اور ان کے اوپر لوٹے بھی برسائے گئے لوٹے متحدد ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ عمران خان کے جو مخالف ہیں نا وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں public ان کو ٹانٹ کرنے لگی ہے چند روز پہلے ایک five star hotel میں عمران خان کی party کو چھوڑنے والے ایک ایک سیم میں نے تھے ان کو ایک شہری نے ان کے موہ پہ لوٹا کہے دیا five star hotel کے اندر ان کو کہا لوٹا اب اس پہ کیا ہوا گئے جناب بقاعدہ five star hotel جو تھا وہ wwf جو ہے wrestling والا اکھاڑا بن گیا گھونسے مکے لاتیں پتہ نہیں عجیب و غریب سی کوئی پلیٹیں پھینک کے مار رہا ہے کوئی پانی پھینک کے مار رہا ہے کوئی گھونسیں مار رہا ہے عجیب سی صورتحال بن گی وہاں پہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک ہی solution ہے اس سارے chaos کو ختم کرنے کا کہ امریکہ سے imported یہ جو حکومت آئی ہے اس کو گھر بیجیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کے ابھی نئے الیکشنز کروائیں ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے سڑکوں پہ لوگ کروڑوں لوگ لے کر میں آ جاؤں گا اور اس حکومت کو چلنے نہیں دوں گا کسی صورت کیونکہ یہ امریکہ کی امریکہ کی imported حکومت ہے وہ تو clear ہے بالکل عمران خان تاریخ میں پہلی بار وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہ تو مطلب بندہ توبہ ہی کر سکتا ہے اس کو دیکھ کے کیا کر سکتے ہیں مطلب یہ دیموکریسی کی جو دھجیاں اڑی ہیں یہاں پہ دیموکریسی ویسٹرن ڈیموکریسی مکمل طور پر ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے دیکھیں تاریخ میں پہلی بار پنجاب اسیمبلی میں پولیس داخل ہوئی ہے پولیس اور وہاں پر پولیس اور جو الیکٹڈ لوگ تھے جو ایم این ایز ہوتے ہیں ایم پی ایز ہوتے ہیں پنجاب اسیمبلی میں تو ایم پی ایز بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں مارک اٹھائی ہوئی ہے پراپر مارک اٹھائی ہوئی ہے اور وہ جو سپیکر تھے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے عمران خان کی پارٹی جو ہے نا ان کی طرف سے ایک اور پارٹی ہے پی ایم ایل کیو ان کا ایک بندہ تھا ان کی حمایت کی گئی کہ یہ وزیراعلا بنے اس بیچارے کا بازو توڑ دیا پولیس کی مارک اٹھائی میں بازو ٹوڑ گیا ساری مارک اٹھائی کے اندر کا اور یہ ساری جو مارک اٹھائی ہوئی ہے یہ پولیس اسٹیشن میں نہیں ہوئی یہی تو افسوس ہے پروونشل اسیمبلی کے اندر ہوئی ہے بازو ٹوڑ گیا اس کا دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے ریزائن کر دیا ہے نیشنل اسیمبلی سے ایک تو پروونشل اسیمبلی ہوتی ہے ایک نیشنل اسیمبلی ہوتی ہے نیشنل اسیمبلی تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور وہاں پر اب یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن اس طرح کی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں بھی اپوزیشن ہی نہیں ہے سارے کے سارے جو بیٹھے سارے بس وہ ہی ہیں چار پانچ لوگ وہاں پر اپوزیشن میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں باقی سب حکومت میں اور وہاں پر وہ جو نیا اسپیکر آیا ہوا ہے نیشنل اسیمبلی کا یہ جو حکومت نہیں بنی ہے انہوں نے اپنا اسپیکر لگایا ہوا ہے نیشنل اسیمبلی کا اس نے جناب ڈیلیئر ڈیٹیکٹک شروع کر رکھی ہیں عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے استیفے ایکشپٹ کرنے میں وہ ڈیلیئر ڈیٹیکٹک بظاہر کھیل رہے ہیں ویسے ڈیپٹی اسپیکر جو تھے وہ یہ ریزگنیشنز جو تھے عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے وہ ایکشپٹ کر کے خود بھی ریزین کر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایکشپٹڈ اسطیفوں کو ایکشپٹ نہیں کیا جا رہا ہے کچھڑی پک گئی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا سر ہے نہ پیرے نہ مو کدھر ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اسطیفے لڑکا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ لوجک دے رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح سے اسطیفے نہیں دیئے گئے دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اسطیفے اسطیفے صحیح سے دو ایک عجب سے یعنی کہ کچھڑی پک گئی ہے اصل میں یہ جو نئی سرکار ہے نا وہ اس لیے اس کو ڈیلے کر رہی ہے لوجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ جو ایک سو تئیس لوگوں یا ایک سو پچیس لوگوں اسیمبلی تو ویسے ہی اپنی افادیت کھو دے گی اور پلس میں ڈیڑھ سال ہیں تقریباً سوہ سال کے اندر اندر ویسے ہی جنرل الیکشنز ہونے ہیں اس سے پہلے اتنے بڑے الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ اگلی الیکشن وہی ہے سیم وہی بات آگے کہ آپ الیکشن میں ہی چلے گئے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کانونی ماہری نے کہا اگر یہی کرانا ہے تو وہ کیوں نہیں کرانا رہے الیکشنز کر رہا ہے ہر جگہ پورے پاکستان میں اور بات ختم کریں یہ ایک بہت بڑا کریسز وہاں پر پیدا ہو چکا ہے خطرناک خیل شروع ہو چکا ہے اور اس نئی حکومت جس کو امران خان امپورٹڈ حکومت کہہ رہا ہے اس کا اگلے کچھ ہفتے تک مجھے ٹکے رہنا بڑا موجزہ ہی ہوگا اگر یہ ٹکے رہتی تو بڑا موجزہ ہو جائے گا اگر یہ اس طرح بنے رہتے ہیں جو پریشر امران خان نے اس وقت بنا کے رکھا ہوا ہے وہ انپرسیڈنٹڈ ہے شاید ہی کسی حکومت کو اتنا زیادہ پریشر فیس کرنا پڑا ہو اور شاید ہی پاکستان کی اسٹری میں کوئی اتنی ویک گورنمنٹ آئی ہو کہ تیرہ چودہ پارٹیاں مل کے جسٹ وہ منیج کر رہی ہیں کہ ایک سو بہتر لوگ چاہیے تو ون سیونٹی سکس لوگوں کو لے کر آگئے چار لوگ صرف اوپر ہیں چار پانچ لوگ اوپر نیچے ہو جائے تو گورنمنٹ بیسے گر سکتی ہے کمزور حکومت اور بے پناہ اس کے اوپر پریشر تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آگے چلے گی بہت بڑا ہوئی موجزہ ہو جائے اگر کوئی چلا کے دکھانے تو ہو سکتا ہے ادھر ویس بہت مشکل لگ رہا ہے